حضرت صدیق نے فرمایا میرا گھوڑا لیا دروازے دتے آپ نے خادم مکروایا مسلح حالہ دیجئے حدیث سہید ویچے آپ گھروں اس شان نہ نکلے کہ شاہران صیفہ ہو خبہ حتھج میان آئی سجی حتھج خلیفت الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حد تلوار ننگی تلوار آپ نے حضرت مولا مرتضی نے قدم اگے بڑھایا عابد گھوڑے دی باغ پکڑ لی فرمایا حضور تسک چونکہ ون کے رہنمائی ڈیونی ہے تو عابد گھوڑا میں لے کے چل سا اتنیا محبتا روحما او بینہ آپ نے جاران راستے مختلف پہاڑی دریاں دویچوں ملا کے شارع عام ملا کے جاران انکاب اور رستے مدینہ شریفی جو سے داخل ہوں جان آپ نے ہر رستے دا امیر مقرر کی تا احکام جاری کی تے اور فرمایا مرتدین دا لشکر چکے ڈیڈ میلتے فاصلے تے آیا کھڑ ہوتا ہے مرکزی انا دے لشکر ہے نا اتھے میں ابو بکر مقابلہ کرے سا حضور مولا کائنات نال حضرت صدیق چل رہے ہیں پیدل گھوڑا آپ دا حضرت مولا مرتضی نے پکڑا ہوئے ہیں اپنا گھوڑا بھی پکڑا ہوئے ہیں حضور خلیفت الرسول علیہ السلام دا گھوڑا پکڑا ہوئے ہیں وقت ایک پہاڑی دوتے حضرت صدیق ایک پر جلوہ در ہوئے حضور مولا کائنات نال باقی عیزہ احباب نال حضرت صدیق نے پورا جائزہ لے کے آپ گھوڑے دوتے سوار عمر لگے ہیں حضرت مولا مرتضی نے پکڑ لیا اے میرے محبوب دے خلیفہ اور جانشین تو سانکڑے پاسے آپ نے فرمایا میں قلب لشکر جو ان کے لڑنا ہے میرے پیارے بھائی علی جہاد مرتدین لے خلاف انہاں مدینہ تیبانوں گھیرے دوچ لے لیں آپ نے فرمایا میں علی بن نبی طالب آج اے محبوب دے پیارے جانشین تو انہاں اوا لفظہ کھا یہ اڑے لفظ میں خود محبوب نو غزو اوت تیتوانو فرمایدے ہو سنا آئی کہ محبوب نے فرمایا آئی لا تف جانا یا ابا بکرن بے فراکے کا اے میرے پیارے ابو بکر اپنا فراک اور جدائی دے صدمج مبتلا کر کے سانو امتحان اجنا پاؤ ابو بکر اس سارے میرے عزیز شہید میں اللہ در رسول حق دے راستے گبارہ کر گئے انسان لیکن صدیق تسا میرے کل اجدا ہوو میں اللہ دا محبوب گبارہ نہ فرمائے سانو حضور اسا جو مجاہد موجود ہیں پہ اسا جو مجاہد موجود ہیں پہ حضور آپ اتھائیں پہاڑی دوتے کھڑے ہو تو آڑے درمیان اور لشکرد درمیان اسا رسل دا سلسلہ اور ڈاگ دا نظام قائم کر رہے نگرانی فرماو جس رجمیں لڑا منہیں انہیں قیادت کرو اور لڑاؤ لیکن حضور جانگے جا اسا ویسو اگر محبوب دا جانشین شہید ہو گیا تو حضور اسا سارے معاملات گبارہ کر سکتے لیکن توانا جدا ہمنا گبارہ نہیں کر سکتے اسا اوہ گا لاکسو جڑی مصطفیٰ اسلام نے کونے فرماو آپ قیادت فرماو نگرانی فرماو یہ دی پوری تفصیل اگر متاخرین ہی دیکھ رہی ہو حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت مکہ مکرمت حدیث دے استاد آل رسول علیہ السلام اللامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی شافی محدث مکہ علیہ رحمت انہوں نے کتاب ہے دو جلدہ الفتوحات الاسلامی عربی زبان میں میرے کل موجود ہے اسی پہلی جلد بچ دور صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ دے جو احوال الجنگی انہوں نے کتنے حوالے انہوں نے چیز ساری واضح فرمائی متقدمین دی کتاب بندے چیز موجود ہے